اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل ڈسکور ایڈوکیشن آج کی اس ویڈیو میں ہم GSE 101 کی جی ڈی بی کو ڈسکس کریں گے جو کہ 8 جنوری کو اپن ہو رہی ہے اور اس کے لاسٹ ایڈ جو ہے وہ 9 جنوری ہے یاد رکھیں گا جسٹ و 48 آرز کے لیے اپن ہوگی اس کے بعد کلوز ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جی ڈی بی کو پہلی بنا کر رکھ لینا ہے جیسے اپن ہو سبمنٹ کروا دے باکی اس کی بیسک انسٹرکشن سے جو کہ آپ اپنے جی ڈی بی پیس سے بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں پھر بھی میں آپ کو تھوڑا بہت انفرم کر دیتی ہوں آپ کی جی ڈی بی کا 5% جو ہے وہ ٹوٹل مارکس میں انکلوڈ ہوتے ہیں آپ نے ہمیشہ جی ڈی بی کو اپنی ورڈنگ میں رائٹ کرنا ہوتا ہے اور سمپل ورڈنگ یوز کرنی ہوتی ہے کوپی پیسٹ آلاو نہیں ہے ٹھیک ہے اور ٹو دا پوائنٹ انسر کرنا ہوتا ہے زیادہ آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ پڑھا چڑھا کر نہیں رائٹ کرنا جسٹ جو ان کی ریکوائرمیٹس ہوتی ہیں کہ آپ نے اتنے ورڈز میں رائٹ کرنی ہے آپ نے جسٹ اس کو فل فل کرنا ہے زیادہ اس میں ڈیٹیلز رائٹ نہیں کرنی اور یہ جو ہے وہ آپ کی انسر جی ڈی بی ہی میں آپ نے پوسٹ کرنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے موڈریٹری ڈسکیشن بورٹ میں آپ نے اس کو پیسٹ نہیں کرنا اور بس ٹو دا پوائنٹ میٹریلز پروائیڈ کرنا ہے یہی آپ کی بیسٹ سیکنوں نے جہاں پہ ریکوائرمیٹس جو دی ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی گئے اب جب ہم اپنے کوسٹن کی طرف آتے ہیں جو اس کا کوسٹن ہے کوسٹن کو لازمی سمجھئے کہ اگر آپ کو کوسٹن کی سمجھ آ جاتی ہیں تو آپ اس کو خود بھی بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں کوسٹن سٹیٹمنٹ ہے ان دیس ریکشن یعنی ہمارے پاس ایک ریکشن ہمیں انہوں نے دیا ہوا ہے میتھین ریکٹس بھی دو اکسیجن میتھین جو ہے وہ اکسیجن کے ساتھ ریکٹ کرتی ہے آپ کو بتا ہے جو میتھین گیس ہوتی ہے یہ جو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں یہ میتھین گیس ہی ہے کھانا بنانے کے لیے یوز کرتی ہے جس کا فارمولا ہوتا ہے سی ایش فور اور میتھین جب اکسیجن کے ساتھ ریکٹ کرے گی تو یہ کاربن ڈائکسائیڈ اور وارٹر کو پرڈیوز کرے گی یعنی ایزا پرڈکٹ ہمارے پاس کاربن ڈائکسائیڈ اور وارٹر آئے گا اور اینرڈجی کو یہ ریلیز کرے گی ہیٹ کی صورت میں تو اب یہ جو ریکشن ہے جو آپ کے پاس گیون ہے وہاں پہ آپ نے جی ڈی بی آپ کے کوسٹر میں دیا ہوا ہے میں یہاں پہ آپ رائٹ کیا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سی ایش فور جو ہے وہ ریپریزائن میتھین کو کرتا ہے جیسے ہی اکسیجن کے ساتھ ریکٹ کرے گا تو کاربن ڈائکسائیڈ اور وارٹر کو پرڈیوز کرے گا اور ہیٹ کو جو ہے ریلیز کرے گا ایزا اینرڈجی کی صورت میں تو یہ اس کا بیسک رییکشن ہے آپ کو رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سنجھانے کے لیے آپ کو آرڈی یہ کوسٹن میں دیا ہوا ہے اب ہم سے پوچھا کیا گیا ہے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں can we say that this reaction is violation of love conservation of energy is being released as heat love conservation of energy کیا آتا ہے basically love conservation of energy جو ہے یہ ہوتا ہے کہ according to love conservation of energy the energy cannot be destroyed or created but it can be formed one form to another یعنی it can be changed یہ ایک صورت سے دوسری صورت میں change تو ہو سکتی ہے یعنی شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں لیکن یہ energy کو نہ ہی ہم پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم تباہ کر سکتے ہیں energy جو ہے just change ہو سکتی ہے تو یہ basically love conservation of energy ہوتے ہیں اب انہوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے کیا یہ love conservation of energy کو violate کرتے ہیں violate meaning neglection کرتے ہیں یعنی اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں یا یہ reaction تو ہم نے اس کا یہ اس کو 3 سے 4 lines پہ ہم نے اس کا answer جست دینا ہے اب اس کا answer یہ ہے no the reaction of methane will oxygen distort violate the love conservation of energy یہ reaction جو ہے وہ love conservation of energy کو violate نہیں کرتا اب اس کی reason کیا ہے اب ہم نے love conservation of energy کا بھی دیکھا ہے کہ اس کے مطابق energy جو ہے وہ نہ ہی پیدا ہوتی ہے نہ ہی ہم اس کو تباہ کر سکتے ہیں لیکن ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو جیسے ہی energy جو ہے آپ کو بتا ہے کہ heat کی صورت میں release ہوتی ہے heat کی صورت میں energy release ہوگی لیکن یہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی نہ ہی ہم نے اس کو create کیا ہے یہ ایک شکل سے دوسری شکل میں change ہو گئی ہے ایسا ہی ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ violet نہیں کرتا جیسے energy release ہوگی تو جو ہے وہ bond بنے گا اس bond کی products جو ہوتی ہیں وہ carbon dioxide water ہیں وہ already انہوں نے بتایا ہوئے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ follow کرتے ہیں conservation of energy کو principle کو اس لئے overlay energy system کی جو ہے وہ same رہتی ہیں اور اس لئے یہ satisfied love conservation of energy کو follow کر رہے ہیں تو یہ اس کا چھوٹا سانسر تھا جس جس میں basic چیز یہی تھی کیونکہ energy کی صورت میں heat کو وہ release کر رہے ہیں تو اس لئے love conservation of energy کو یہ obey کرتا ہے اس کی نگلیکشن نہیں کرتا i hope آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی ایک چھوٹا سا آپ کا question تھا تو چینل کو subscribe last week کر دیں bell icon پر press کریں تاں کے آنے والے ہر ویڈیو آپ کا notification سب سے پہلے مل سکیں اور students gse 101 کی 6 to 7 january کو online classes start ہو رہی ہیں final time کی preparation کے لئے تو کوئی بھی students جو کہ online classes لینا چاہتا ہے میں description میں workshop group link share کر دوں گ وہ join کر لیں further detail آپ کو workshop group میں مل جائے گی ٹھیک ہے تو ملتی ہیں next کسی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ